نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبی کا سواگت ہے دنبرد کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد سی ایم او ڈاکٹر آسو دوش کمار دوبے نے ڈینگو پر کہا کہ پراب سوچنا کے انصار اس وقت ڈینگو ہونے کی عدد سنبھاؤنا ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے ہم جن پد میں جن جاگرکتہ مہابیان پرارم کر رہے ہیں اس کے بچاؤں کے لیے زلہ اسپطال میں روٹین چیک اپ کیا جا رہا ہے اس کے لیے چالیس تیموں کا گٹھن کیا گیا ہے جو ملین بستیوں میں جائیں گی جہاں کولر میں پانی لمبے سمیں تک رہتا ہے وہاں ڈینگو کا خطرہ عدیق ہوتا ہے جن گھروں میں عدیق مچھر پائے گئے ہیں ان گھروں کی جانچ کی جائے گی ڈینگو کا مچھر سوچ جل میں پنپتا ہے اور گھروں کے لوگوں کو اپنا شکار بناتا ہے یہ مچھر گملوں کے نیچے ٹائر میں بھرے پانی کھولی ہوئی پانی کی ٹنکیوں اور چھتوں پر رکھے کبار میں پنپتا ہے اس سمیں ایک نیا پر چلن شروع ہو گیا ہے کہ ٹائروں کو سجا کر انہیں رنگ بھی رنگا بنا کر سڑک کے کنارے اور پارکوں میں رکھا جاتا ہے جس میں پانی جمع ہو جاتا ہے اور مچھر پنپ جاتے ہیں پلاسٹک کے تھیلوں کو پھیکنے پر بھی ان میں مچھر پنپ سکتے ہیں اس لیے دلہ اسپطال میں 15 بیڈ اور بی آر ڈی میڈکل کالیج میں 25 بیٹ ڈینگو کے مریضوں کے لیے آرچھت کیے گئے ہیں دلہ اسپطال کے بلڈ بینک میں ہمیشہ 15 سے 20 یونٹ رکھ اپلت رہتا ہے اس سماندھ میں گورکپن نیو سے بات کرتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر آسو توش کمار دوبے نے کہا دیکھیں اپیڈیمالجس لوگوں کی سلاح کے مطابق اس بس ڈینگو زیادہ ہونے کی سمکانہ ہے اسی کے دسٹیگت رکھتے ہوئے ساس بلہ بھاگ نے ابھی سے کمار کس دیا ہے اور اسی کے تحت ہم لوگ جو ہے پورے سماج میں ایک جن جاگروتہ مہاہیان پرارمت کر رہے ہیں جس کے تحت جو ہے ہمارے یہاں جو ہے دی بی سی جو کہتے ہیں کہتے ہیں ان کو جو ڈینگو کے چیکرز ہوتے ہیں بیڈر چیکرز ان کی تیناتی کر دی گئی ہے اور ان کی چالیس تینوں کا گٹھن کر دیا گیا ہے خاص کر کے جو ملین بستیاں ہیں جو ہماری آدمی بستیاں ہیں جہاں پر پولر اور پانی کی بیوستہ ہیں جہاں پر زیادہ ہیں ان سب جگہوں پر یہ کام کر رہے ہیں اور جن گھروں میں زیادہ مچھر کچھلے سلوے میں ہمارے بھی پائے گئے تھے جو سنچالی روک تھا ان گھروں کی بھی چیکنگ کریں جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ڈینگو کا مچھر جو ہوتا ہے یہ سوچ جل میں پنپتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے گھروں میں جو ہمارے خاص کر کے انڈور پلانٹس ہوتے ہیں جیسے منی پلانٹ ہے چینیز بانس ہوتا ہے یا گملوں کے نیچے کے ٹری ہوتی ہے یا ریفریزریٹر کے پیچھے جو ٹری رکھی ہوتی اس میں کھلے ہوئی پانی کی ٹنکیوں کے یا اوپر جو ہے جتنے بھی چھتوں پر لوگ کے کبار رکھتے ہوتے ہیں اس میں پنپتے ہیں اس کے لیے لوگوں میں جن جاگ رکتا کرنے اور خاص کر کے جو ہمارے ٹرانسپورٹ نگر ہوتا ہے وہاں پر جو ٹائر کی دکانیں ہوتی ہیں کھلے میں ٹائر رکھے رکھے ہیں ان ٹائروں میں پانی اکتر ہوتا اسے مچھر بنکتے ہیں اور گورپور میں ایک نیا پرچلن سروع ہو گیا ہے کہ ٹائروں کو سجا کر کے رنگیں بنا کر کے ان کی ترہ ترہ کے کھلونے بنا کر کے سڑک کے کنارے یا پارکوں میں سجا دیے جاتے ہیں اس میں بھی پانی اکتر ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے جیسے ہم آج کل پلاسٹک کے کپ پلیٹس بکھتے ہیں یا پلاسٹک کے پھیلیاں ہوتی ہیں ان کو خاپی کر کے سڑک پر پھینک دیتے ہیں یہ سب ٹھیکن جلاسے کا کام کرتی ہیں گورپور میں اور ناریل کے پانی پینے کا پچلن زیادہ ہے یہ ناری کا سیل ہوتا اگر اسے کٹا نہیں جاتا تو اس میں بھی مچھر کا پھینکتا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہمارے پولر ہوتے ہیں پولر میں لوگ پانی رکھے رہتے ہیں پانی چلاتے ہیں اس میں پانی ہوتے ہیں اور دینگو کے مچھر کا لاروہ جو ہوتا ہے یہ اس میں پنکتا ہے تو دینگو کی لائف سائیکل کے بارے میں لوگوں کو پھینک کرائے جائے گا دینگو سے چار کے بارے میں کرائے جائے گا جہاں تک رہی بات ہمارے سواس بھاگ کی تیاریوں کی بات ہیں ہمارے جتنے بھی میڈکل آفیسر پیرامیڈکس ہیں ان کو سب کل کے لیے دینگو سے سمبندی پیرامیڈ دی جا چکی ہے سامدائی سواس کے اندروں پر پانچ پانچ بیٹ جلا سپتال میں پندر بیٹ اور بی آرڈی میڈکولوجی پچھس بیٹ آرکشت کرنے کے لیے ہم نے سوچنائے دے دی ہیں ہمارے جلا سپتال میں بلٹ سٹریشن کامپوننٹ یونٹ لگاتار پریاسیل ہے اور ہمیشہ جو ہے پندر سے بیٹ یونٹ لے کلکت رہتی ہے پرائیویٹ پریکٹیسنرس ایسوشییشن سے بات کر کے ان کے بھی گریٹ نردھاریت کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ کم سے کم در پر آم جنمانس جائے اور جہاں تک رہی بات ہمارے یہاں دینگو کا ٹیسٹ ہونے ہمارے ہیلتھ ویلنس سینٹر جسے آئی شیمان آروگیا مندر کر کے ہیں وہاں سے لے کر کے بیارڈی میڈیکل کالیج جو ہماری سینٹینل لیب ہے وہاں تک جو ہے جس کے ایلائیزہ اور کارڈ ٹیسٹ یہ جا رہے ہیں آپ کے چینل کے مادہم سے میں گورب کو تمہیں آنسیوں سے آشواز کرتا ہوں دینگو سے ہم سب کو سدرن اور سواصر رکھیں گے لیکن ہمارا شریف کریں سیڈیو سنجے کمار مینا نے سمبھو ابھیان کی ورچولی سمیچھا بیٹھک کی جس کے سمبھن میں دلہ کاری کرام آدھکاری اب انہوں مشتہ نے بتایا کہ سمبھو ابھیان کو لے کر سیڈیو کی ادھیشتہ میں بیٹھک کی گئی ہے اس میں سی ایمو سی ڈی پیو ایمو آئی سی سہیت سبھی سمبندیت ادھکاری موجود تھے سمبھو ابھیان سواسی بھاگ اور بالویکاسی بھاگ کا سنیوں پریاس ہے جس میں ادھکو پوشید بچوں کی دیکھ ریک کی جاتی ہے اس ابھیان کو ہم اور ادھک بڑھاوا دے رہے ہیں بیٹھک میں نیڑے لیا گیا ہے کہ جنپد میں جتنے بھی ادھکو پوشید بچے ہیں انہیں پورٹل پر ادھکتم سنکھیا میں اپ ڈیٹ کیا جائے یدی آگن باری کی طرف سے غلط جانکاری فیڈ ہوئی ہے تو سواسی بھاگ کی مدد سے اسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے سی ڈیو کا اسپش نردیش ہے کہ جتنے بھی آتی کو پوشید بچے ہیں انہیں دوا اپلت کرائی جائے اس سامنہ میں گوراکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے زیلہ کاری کرمہ دکاری آبینو مشرا نے کہا سنبھو بھیان کی سمکشہ کو لے کر کے سی ڈیو سرکیہ دیکشتہ میں آج ایک بیٹھک ہوئی ہے جس میں سی او ساہب تھے میں تھا زیلہ کاری کرمہ دکاری کے طور پر میں تھا اور باقی ہمارے جسی ڈی پیوٹ سبھی تھے ایم آئی سیز بی سی پی ایم سبھی لوگ جگے ہوئے تھے سمبھو بھیان جیسا کی ہم سبھی جان رہے ہیں کہ سواست بیبھاگ اور بالوکاس بیبھاگ دونوں بیبھاگ کی ایک سنیوکت سنیوکت دونوں کا ایک ابھیان ہے جس میں اتی کو پوشید بچوں کی دیکھ ریک کو ہم لوگ اس میں ایک ابھیان کے طور پر اس کو ہم لوگ بڑھاوا دے رہے ہیں پوٹل پر ہیں ان کو سواست بیبھاگ کا جو ای کوچ پوٹل ہوتا ہے ان میں زیادہ سے زیادہ بچوں کو اپڈیٹ کرا دیا جائے تو اس سے ایک چیز نکل کے آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں آگن باڑی کے طرف سے کوئی غلط فیڈنگ بھی ہوئی ہوئے تو اسے سواست بیبھاگ کے اے ایم اتیادی کے مادھیم سے ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جیسے کوئی اتی کوپوشت بچہ ہے سیم بچہ یادی غلط بھی پیڈ ہو گیا ہے تو یہ cross verification ہم کر لیتے ہیں اور دوسری بات تھی کہ سیڈیو سر کا سپش نردے سبھی کے لیے تھا کہ جتنے بھی اتی کوپوشت بچے ہیں ان کو چھے دوائیں جو ان کو میڈیسن جو دی جاتی ہے جیسے ال بینڈا جو لوگیا ملٹی ویٹامین ہو گیا آئیرن فولک ہو گیا تو یہ سبھی بچوں کو جتنے بھی اتی کوپوشت ہیں ان تک دوائیں مہیا کرایا جائے تو آج کی بیٹھک سنبھاؤ کی پرگتی کو لے کر کے تھی زیرا مہیلہ اسپتال میں ویشو اسطنپان سبتہ کے تحت سی ایمو ڈاکٹر آسو توشکمار دوبے کی ادیشتہ میں جاگرکتا کارکرم کا آئیوجن کیا گیا اس کے سمبند میں زیرا مہیلہ اسپتال کے ورشت حضی چھک گیہ کمار نے بتایا کہ یہ کارکرم ویبین سنستاؤں کی اور سے آئیوجیت کیا گیا ہے مہیلہ اسپتال میں آنے والے مریضوں کو اسطنپان کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے کہ ماں کا دودھ بچوں کے لیے امرت کے سمان ہوتا ہے اس لیے جب بچہ جنم لیتا ہے تو اسے ماں کا ہی دودھ پلانا چاہیے اس کے ساتھ ہی مہیلہوں کو پاسکو ایکٹ کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے یدی ان کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو انہیں کیا سہیتہ مل سکتی ہے اور ان کے ادھکاروں کے بارے میں جانکاری دی گئی ہے اس سمندھ میں گورپن نیوز سے بات کرتے ہوئے زیرا مہیلہ اسپتال کے ورشت حضی چھک جائے کمار نے کہا اس میں کچھ جانکاریاں تو یہ لوگ اسطنپان کے بارے میں دیں گے اور اس کے بعد یہ لوگ یہ بتائیں گے کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کا جو ایک طرح سے ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے سیکسولی اس سے بچوں کو کیسے بچایا جائے ان سے کیسے سمباد کیا جائے تو پاکسو ایکٹ کے بارے میں جنپد میں سڑکوں پر چھوڑے جا رہے نوجات ششکوں کی گھٹناوں پر سی ایم او ڈاکٹر آسو توشکو ماردوبے نے کہا کہ گورکپور میں ایسی گھٹنائیں ادھک ہو رہی ہیں یہ پایا گیا ہے کہ لوگ سڑکوں کے کنارے نوجات بچوں کو پھیک رہے ہیں جو کی ایک گمبھیر اپراد ہے اور اس کی میں گھور نندہ کرتا ہوں میری لوگوں سے اپیل ہے کہ گورکپور جنپد میں دو پالنا آشرہ اسخل بنائے گئے ہیں ایک محلہ اسپطال میں اور دوسرا بی آر ڈی میٹکل کالج میں یدی آپ ان میں بچوں کو چھوڑتے ہیں تو آپ کی گوپنیتہ بنی رہے گی آپ کے جانے کے دو منٹ بعد گھنٹی بجے گی جس سے لانے والا ویقتی سر اچھی طرح سے جا سکے گا گھنٹی بجنے کے بعد چکسک نوجات کو اپنے سر اچھڑ میں لے لیں گے اور اس کی ساف سفائی کی جائے گی اس کے بعد چائیڈ لائن کو بلا کر بچے کو سپورت کر دیا جائے گا جہاں اس کی دیکھ ریک کی جائے گی اس لیے نوجات بچوں کو ادھر ادھر نہ چھوڑیں اس سامنز میں گورکپن نیو سے بات کرتے ہوئے سی ایم او ڈاکٹر آسو توج کمار دوبے نے کہا میں لوگوں میں جاگ روپتہ پیدا کرنے کو بیش اسے میں بتاؤں گا کہ نورکپل جنپد میں دو آدمیت پالنگری لگے ہوئے ہیں ایک ہمارے یہاں مہیلہ اسپتال میں اور دوسرا جو ہے بی آڈی میڈبل والگو یہ آدمیت پالنگری ایسے ہیں کہ جس میں آپ جب بچے کو چھوڑیں گے تو آپ کی گھوپنیتہ کو بنائے رکھنے کے لیے پانچ منٹ کے ہی ہے وہاں سے ہمارے کاریکارتہ اور سواس کاریکارتہ ہوا کر کے بچے کو لے جاتے ہیں اور بچے کو لینے کے بعد بچے کی ساپ سپائی کرتے ہیں بچے کو اگر بیماری ہے تو اس کا اوچار کرتے ہیں اور اس کے پسیاد پشاسن کو بتا کرتے بچے کو جہاں پر ان کی سمچید رہے ہوتی ہے وہاں پر ان کی لالن پالن کے لیے دیل کیا جاتا ہے تو جنپرد میں اگلے دو دنوں تک اسی طرح کا موسم بنا رہے گا اس کے سماندھ میں دلہ آب داوششک گوتم گپتہ نے بتایا ہے کہ موسمی بھاگ کی پراب سوچنا کیا نسار گورکپور کو یلو زون میں رکھا گیا ہے اگلے تین دنوں تک اسی طرح کا موسم رہنے کی سمبھاؤنا ہے جس میں کچھ اسطانوں پر دھوپ اور کچھ اسطانوں پر بارش ہوگی اس سماندھ میں سبھی تحصیلوں سے جانکاری پراب کی جا رہی ہے پراب سوچنا کیا نسار صدر میں چھے میلی میٹر کیمپیر گنج میں پانچ میلی میٹر خجنی میں تین میلی میٹر اور گولہ میں چھے میلی میٹر بارش ہوئی ہے باقی تحصیلوں میں بارش شن رہی ہے آگے بھی موسم اسی پرکار بنا رہے گا اس سماندھ میں گورکپور نیو سے بات کرتے ہوئے دلہ آب داوش شک گوتم گپتہ نے کہا کہ ابھی جو انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ سے جو فورکاسٹ ہمیں پراب کیا ہے اس کے انسار ابھی گورکپور یا ادھر کے چھتروں کو یلو جون میں رکھا گیا ہے اور ابھی تین دنوں کا تیتر میں کوئی جگہوں پہ ہو سکتا ہے تھوڑی تیج ورشا بھی ہو تو اس لیے ابھی تھوڑا سا یہ مکس ٹائپ کا موسم رہے گا اور ابھی اگلے ایک دو دنوں تک یہ اسی پرکار موسم بنا رہے گا اس سمبند میں سبھی تحصیلوں سے بھی سوچنا پرابت کی جاری ہے جس کے انسار اگر ہم بات کریں صدر میں چھے میری میٹر رین فال ہوا اور کیمپیر گنج میں پانچ اور خجنی میں تین اور گولا میں چھے اور اس طریقے سے رین فال ہوا ہے باقی اس تحصیلوں میں ورشا شننے رہی ہے لیکن یہ ہے کہ ابھی اس طرح موسم اگر بنا رہے گا تو جو ہمارے اور بھی ایڈیاز ہیں وہاں پر بھی رین فال ہو سکتا ہے تو ابھی موسم اسی بکار بنا رہے گا اور دوب چھاؤں کی ستیتی بنی رہے گی جنہان دیکھیں جنہانی کہیں نہیں ہے ابھی کبھی آج سوشنا پرابت ہوئی کہ ساہی جنہان تحصیل میں یہ بچی کو سام کٹنے کی سوشنا پرابت ہوئی ہے تو اس کا علاج شل رہا تھا ابھی لیکن علاج کے دوران اس کی مکتی ہوئی ہے تو یہ ابھی ایک سوشنا جنہانی کو لے کر کے لیکن باقی کہیں پر بھی کوئی جنہانی کی کوئی سوشنا نہیں ہے اور جو ورشا ہے اس کو لے کر کہیں زیادہ تیج بارش ہوتی ہے یا کہیں کوئی مکان گرتا ہے یا کوئی جوپری صریعت ہوتی ہے تو راج جی آپ موچنی نیدھی گائیڈلائن کے مصار میں سمجھے ساہیت آؤٹکونٹ کرائی جائے موسیقی